کوئی چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا چلے تھے آسٹریلیا کی طرح اٹیکنگ کرکٹ کھیلنے لو کھیل لو کہا تھا پچھ تیز بنائیں گے ہم مگر یہ رہی تمہاری تیز پچھ مکمل پھٹا فلیٹ مگر اصل کہانی کچھ اور ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ تیز تگڑی اور جاندار بالنگ پچھ جان بوچ کے نہیں بنوائی گئی جی ہاں دوستو کہا جا رہا ہے کہ یہ پچھ جو نہ تو تیتر ہے اور نہ ہی بٹیر اس کے پیچھے ٹیم منجمنٹ کا ہاتھ ہے در گئی تھی پاکستانی ٹیم منجمنٹ پاکستان کے چیف کریٹر ٹونی ہیمنگ کو کہا کہ زیادہ مویسچر نہیں چھوڑنا پچھ میں ورنہ بہت تیز ہو جائے گی وکیڈ ہم ٹاس ہر گئے تو ہمارے بیٹرز اس پچھ پر ٹک نہیں سکیں گے ہمیں لینے کے دینے پر جائیں گے اس لیے اس میں نمیز ذرا کم چھوڑو اور سورسز کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جیسن گلیسپی کہتے رہ گئے کہ مت کرو ایسا فاسٹ ٹریک بنانے دو مگر ان کی ایک نہ سنی گئی اور پھر ہوا یہ کہ میچ کے پہلے روز صبح صبح بارش ہو گئی بارش رکی تو سورج سوانے سے پہ آ گیا خوب چمکنے لگا مگر گراؤنڈ سکھانے میں کئی گھنٹے لگ گئے اس دوران پچھ پر دھوپ پڑنے سے اس کی نمی خوشک ہو گئی اگر تیز دھوپ نہ پڑتی تو یہ نمی کم از کم امید ہی نہیں تھی پاکستان کو اور اس بات کا احتراف خود پاکستان کے بالنگ کوچ ازر محمود نے بھی کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وکٹ اچھی نہیں ہے یہ ہماری توقعات پر پورا نہیں اتر سکی مگر ازر بھائی اگر پچھ کو مزید تیز بنانے دیا جاتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا پاکستان یہ میچ جیت سکتا تھا اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل کھیل سکتا تھا اس لیے اب اور رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں بک تو اب خیر ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے چیف کیوریٹر ٹونی ہیمنگ سے ہی پچھ نہیں بنا سکے کیا پچھ پر الزام اس لیے دھرا جا رہا ہے کہ شاہین اور کمپنی کی گھٹیا پروفارمس چھپا لی جائے پچھ جیسی بھی ہو فاسٹ بولرز کا کام ہے وکٹیں لینا ہمارے فاسٹ بولرز وکٹیں لینے میں کیوں کامیاب نہ ہوئے اور کیا ازر محمود نے شاہین شاہ آفریدی کو ڈراب کرنے کا اشارہ دے دیا ہے یہ سب اور مزید بہت کچھ ہم آپ کو بتلائیں گے اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے ہمارا فیس بک پیج فالو اور لائک کر لیں جبکہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیں تو دوستو ٹونی ہیمنگ دنیا کے سب سے بڑے کیوریٹر ہیں شاندار پچھز بنانے والا ان جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں انہوں نے آسٹیلیا میں پرث اور میلبرن کی پچھز تیار کی ہیں وہ دس سال تک آئی سی سی کے چیف کیوریٹر رہے ہیں وہ آسانی سے تیز پچھ بنا سکتے تھے لیکن اس پلیٹ ریک میں ان کا کوئی قصور نہیں انہیں جیسی پچھ بنانے کا کہا گیا تھا انہوں نے بنا دی مسئلہ ہے ہماری ذہنیت کا یا تو ہم مکمل طور پر اٹیکنگ کرکٹ کی طرف چلے جائیں یا پھر وہی پرانی کرکٹ کھلتے رہیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم درمیان میں رہیں یہ پالیسی برباد کر دے گی ہماری کرکٹ کو لیکن پچھ بھلے جیسی بھی ہو ہمارے بالرز کو وکٹیں لینی چاہیے تھیں اب پچھ پر سارا ملبہ ڈال کر ہمارے فاس بالرز کو کلین چٹ نہیں دی جا سکتی پاکستانی فاس بالرز ہمیشہ سے ڈیڈ وکٹوں پر کلیاں اڑاتے آئے ہیں مگر موجود ہے فاس بالرز میں دم ہی نہیں اس لیے یہ میچ نہ جیت سکنے کے ذمہ دار ہمارے فاس بالرز ہیں اس لیے شاہنشاہ افریدی کی بالنگ میں نقص نکال رہے ہیں عظر محمود عظر محمود کی باتوں سے لگ یہی رہا ہے کہ شاہن کو اگلے میچ میں ڈراب کر دیا جائے گا اب آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ شاہنشاہ افریدی کے ساتھ ساتھ ابابرازم کو بھی نکال دینا چاہیے اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں